اسلام علیکم ایوریوان جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ محرم قربانی کا مہینہ ہے اور اس مہینے ایسی قربانیاں دی گئی ہے جو قیامت تک کا کبھی واپس نہیں دی جائے گی محرم میں بہت سارے نبیوں پر اللہ کی بہت مدد بھی اتری ہے اور اسی لئے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے تو میں آپ کو کچھ ایونس بتاتی ہوں جو محرم میں ہوئے ہیں پہلا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی اور امہ اور اببہ کو پھر سے میدانِ عرفات میں ملایا گیا دوسرا نوہ علیہ السلام کی کشٹی جوڑی پہاڑ پہ جا کے ٹکی تیسرا موسیٰ علیہ السلام سمندر پار کر گئے اور فیرون وہیں ڈوب گیا چوتھا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا اور اللہ نے ان کی خوب حفاظت کی پانچوہ ہمارے سب سے اہم صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہم ان کی شہادت ہوئی اور آخر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیں اور ان کی پوری فیملی کی قربانی دی گئی تو یہ ایسے اتنے سارے انسیڈنس اور ایسی ساری قربانیاں ہیں جو ہمیں مرتے دم تک کا ہمیں یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے پر سب سے اہم بات کیا تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو آلریڈی اس دنیا میں بتا دیا گیا تھا کہ وہ جنتی ہے لیکن تو بھی کربلا کے میدان پہ جنگ کے وقت جانتے ہوئے کہ اتنے سارے لوگ ہیں اور جنگ ہیں تو بھی انہوں نے اپنی نماز نہیں چھوڑی کیونکہ وہ امت کو یہی پیغام دینا چاہتے تھے کہ جو بھی ہو نماز بلکل نہیں چھوڑنا تو یہ سب سے سب سے سب سے اہم بات ہے کہ کچھ بھی ہو جائے دین اور سچائی کا راستہ اور جو نماز ہے وہ سب سے اوپر ہے ہمیں اس چیز پر سب سے زیادہ کونسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نماز نہ چھوڑے کیونکہ جب ہم اپنی نماز نہیں چھوڑیں گے تب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نواسے ہیں اور ان کی جو خاندان کی قربانی ہے تب جا کے صحیح معنی میں پوری ہوتی ہے تو آئے خوب کہ ہم سب ان قربانیوں کو اپنے ذہن میں رکھے اور ساتھ ہی ساتھ جو اس سے ایک میسیج دیا گیا ہے وہ کبھی نہ بھولے